اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مائی چینل ایزی این می می کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے ویوز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ افغانی چکن گریوی کی ریسپی کو شیئر کروں گی تو آئیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم افغانی چکن گریوی بنانے کے لیے میں نے چکن لیا ہے ایک پورا چکن لیا ہے آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے اتنا ریکوائیڈ ہو آپ کو دو ٹیبل سپون اس میں میں نے گارلک یعنی لسن کے جو جووے تھے وہ لیے ہیں ایک بڑا پیاز لے کے اس کو میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے دو سے تین پیس میں نے اس میں ادرہ کے لیے ہیں ایک فل مٹکی بھر کے دھنیا سبز اور چار سے پانچ گریم چلیز ایک پیک اس میں ڈیری کریم کا میں استعمال کروں گی اور اس میں ایک کپ کے قریب فریشتے ہی استعمال کروں گی میں دو ٹیبل سپون جو ہے لیمن کا جوس اس کے اندر جائے گا نمک آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا اپنے جس طرح جتنا آپ کو پسند ہو ایک ٹیبل سپون بلیک پیپر سوری ایک ٹی سپون ٹی بل سپون ہی ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور ہاف ٹی سپون ہی اس میں کٹا ہوا دھنیا دھنیا باورٹر اور ایک ٹی سپون اس میں کسوری میتھی کا استعمال کریں گے دو ٹیبل سپون اس میں بٹر استعمال کریں گے سب سے پہلے ہم جو لسن، ادرک اور آپ کو میں نے سبز دھنیا پیاز بتایا تھا ان ساری چیزوں کو بلینڈر میں جال ڈال کے ہم اچھی طرح سے ان کو تھوڑا سا پانی مکس کریں گے اور ان کی ایک پیسٹ تیار کر لیں گے اس طرح سے اور اس کو ایک سائٹ پر رکھیں گے اب اس کے بعد ہم ایک بول لیں گے بول کے اندر ہم ڈالیں گے تہیک، کریم ساری چیزوں کو اچھی طرح بول کے اندر ڈال لیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس میں مسالے اپنے ایڈ کر لیں گے جو کہ ہم نے گرینڈ کیے تھے ابھی مسالہ اس میں ایڈ کر دیا لیمن کا جوس اس میں ایڈ کر دیا اس میں میں نے ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون بلیک ساری ایک ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون اس میں دھنیا پاورٹر اور ہاف ٹی سپون اس میں میں نے گرم مسالہ پاورٹر استعمال کیا ہے اور ایک ٹی سپون کو سوری میتیز میں اٹھ کی ہے ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں چکن کو اٹھ کر کے اچھی طرح سے اس سارے مسالے کو چکن کے اوپر گوٹ کر لیں گے مسالہ اچھی طرح چکن کے اوپر لگ جانا چاہیے اس کے بعد ہم اس کو سموک دینے کے لیے ایک فائل پیپر میں نے رکھا ہے کوئلے کو میں نے اچھی طرح سے کرم کر کے اس کے اوپر میں نے ہلکا سا آئل ڈالیا ہے اور اس کو کور کر کے تین سے چار منٹ کے لئے سموک دے دیا ہے اب ہم اس کو ہٹا دیں گے اور پین میں اپنے ہم تقریباً ہاف کپ کے قریب آئل ڈالیں گے اور اس کے بعد میں نے بٹر جو آپ کو بتایا تھا وہ ہم اس کو ایٹ کر لیں گے اور اس کو گرم ہونے پر ملٹ ہونے پر ہم اپنے چکن جو تھا اس کو کم سے کم مسالے کے ساتھ مسالہ زیادہ ہمارا ساتھ نہیں آنا چاہیے اس طرح سے ہم اس کو فرائے کر لیں گے جب تک یہ مسالہ اچھی طرح سے پانی اس کا ختم نہیں ہوگا اور بہت اچھی طرح سے ہمارا چکن فرائے نہیں ہوگا ہم اس طرح سے حلاتے ہوئے بار بار اس کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے بہت اچھی طرح سے ہمارا چکن یہ فرائے ہونا چاہیے یہ دیکھئے اس طرح سے اس کے بعد ہم مسالے سے نکال کے اسی پین میں ہم جو ہمارا مسالہ باقی میرینیٹ کیا ہوا بچ گیا تھا وہ ہم اس میں ایٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے بھول لیں گے دہی بھی پانی چھوڑے گا اور جب یہ پانی ہلکا سا ریڈیوس ہو جائے گا تو ہم اس میں فرائی کیا ہوا چکن ایڈ کر دیں گے اور اسی بال میں تھوڑا سا پانی ڈال کے تاکہ جو مسالہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اتر جائے اس کو ہم کور کر کے پکا لیں گے یہ دیکھیں اس میں سے پانی ریڈیوس ہو چکے اور آئل اوپر آ گیا ہے اب ہم اس میں خصوری میتھی ایڈ کر دیں گے اور ہلکا سا گرین دھنیا ڈال کے اس کو اچھی طرح پانچ سے سات منٹ کے لئے دم دے دیں گے اب ہم اپنی افغانی چکن گریوی کو جو ہے وہ گرین دھنی ہے اور سبز میٹ کے ساتھ گارنش کریں گے یہ ہمارے افغانی چکن گریوی کی فائنل لک ہے ای ہوپ کہ آپ کو یہ بہت اچھا لگے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ نان چپاتی جس کے ساتھ مرضی آپ سرف کر سکتے ہیں بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اور بہت ڈیفرنٹ سائز کا ٹیسٹ ہوتا ہے آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگے گی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب دیجئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ